اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ تاج ہم مرزا خان داگ دیلوی کی غزلیات شروع کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو داگ دیلوی کے بارے میں مختصر سا تعرف دے دوں داگ دیلوی کا اصل نام نباب مرزا خان اور تخلص داگ دیلوی تھا پچیس مئی کو دلی اٹھارہ سو اکتیس کو دلی میں پیدا ہوئے والد کا نام نباب شمس الدین خان تھا داگ ابھی سات پرسک تھے کہ والد فوت ہو گئے اور ان کی والدہ نے مرزا محمد سلطان ولی اہد شاہ دلی سے شادی کر لی چنانچہ داگ بھی والدہ کے ساتھ کلام علا میں چلے آئے لال کیلے کے محول نے انہیں شیر شاہری کی طرف مائل کیا شروع میں زوق سے اسلاح لی عربی فارسی خویش نویسی اور شہ سواری میں محارت پیدا کی اٹھارہ سو ستاون میں لال کلے کی دنیا بدلی تو ساتھ ہی داگ دیلوی کی دنیا بھی بدل گئی داگ رامپور چلے گئے نواب رامپور نے ان کے خوب قدر کی آخری عمر میں حیدر آباد دکن پہنچے اور نظام دکن کے استاد مقرر ہوئے کلام علا میں پرورش اور نواب رامپور کی قدردانی کے سبب داگ کے مزاج میں ایک طرح کا اعتماد توازن اور اعتدال ملتا ہے ان کی شائری پر رجائیت اور نشاطیہ رنگ غالب ہے ان کا سروبے بیان ساتھا ہے وہ روز مرار محاورے کے بردستہ استعمال میں محارت رکھتے ہیں دیلوی ہونے کے باوجود ان کی شائری میں معاملہ بندی کا لکنوی غم رنگ غالب ہے ان کے شاگردوں کا سلسلہ وسیع ہے یہ بات داگ کے لئے باعثی احساس ہے کہ لامہ اقبال بھی ان کے شاگرد تھے اب ہم پہلی غزل کا آغاز کرتے ہیں پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی بہت دیر کی مہربہ آتے آتے سنانے کے قابل جتھی بات ان کی وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے میرے آشیاں کے تو تھے چار دن کے چمن اڑ گیا آندھیا آتے آتے نہیں کھیل اے داغ جاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے ہاں جی پہلا شیر دیکھیں پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے پھرے یعنی واپس چلے گئے پلٹ گئے اجل موت اس بات سے کون واقف نہیں کہ مسررت و شاعت مانی کے آیام پل بھر میں گزر جاتے ہیں جبکہ درد و علم کی گھڑیاں کاٹے بھی نہیں کرتی اور جب انتظار طویل ہوتا چلا جائے تو ہر سات موت کسی سختی کا حساس دلاتی ہے شاید اس کیفیت کے پیش نظر ہی کہتا ہے کہ میرا وہ دوست میرا وہ محبوب جس نے ملنے کا بادا کیا تھا یہاں آتے ہوئے نہ جانے کسی مسئلہ یا خوف دنیا کے خوف سے واپس پلٹ گیا واپس پلٹ گیا ہے شاید اس حالت میں انتہائی میوسی کا اظہار کرتے ہوئے موت کی عارض کرنے لگتا ہے لیکن موت بھی انسان کی اپنی خواہش پر تو نہیں آتی اس کا بھی دور دور تک پتہ نہیں لہٰذا شاید پکار اٹھتا ہے کہ اے موت دوست کی جدائی سے میں انتہائی تکلیف اور عذیت میں مبتلا ہوں ایسے میں توقع تھی کہ تو مجھ سے اس رنجو علم سے نجات دلائے گی نہ جانے کون سی افتاد آن پڑی کہ آن پڑی کہ تو بھی میری ہمدردی کو نہ آسکی نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی بہت دیر کی مہربان آتے آتے اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں انتہائی جان لیوہ ہوتی ہیں انتظار کسی عزیز ہستی کا ہو یا کسی خاص لمحہ کا انسان اس کو پا لینے کی جستجو میں ایک ایک پل بے قرار و بے چین رہتا ہے شاید نے اسی جذبے کے پیش نظر کہا کہ اے آنے والے تُو نے آنے میں بہت دیر کی اور اتنی دیر کر دی کہ میرے صبر کا پیمانہ چھلگ گیا تیری آمد سے مجوسی دراصل زندگی سے مجوسی بن کر رہ گئی شاید کہتا ہے کہ اے میرے محبوب تُو نے یہ بھی نہ سوچا کہ انتظار کرنے والے کی حمد ٹوٹ جائے گی اور وہ زندگی سے مو موڑ لے گا شاعر اس شیر میں یہ احساس ہو جاگر کرنا چاہتا ہے کہ انسان جب کسی سے وعدہ کرے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرے کیونکہ منتظر شخص کے لیے انتظار کہ یہ لمحات قیامت سے کم نہیں ہوتے شاعر کو خدشہ ہے کہ انتظار کرتے کرتے وہ اجل ہی کا شکار نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو پھر محبوب کے آنے کا کیا فائدہ سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے اب شاید اس میں کہتا ہے کہ جب میری میرے محبوب سے ملاقات ہوئی تو اس وقت جو ہے جو بات جو ہے وہ میں اپنے محبوب سے کرنا چاہتا تھا وہ بات جو ہے وہ ساری جو ہے وہ تذکرے میں اس سارے ملاقات میں کہیں بھی نہ ہو پائی بعض وقت یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی بات کو بہت اہم سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں سے اس کا ذکر ضرور کرے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض وقت وہی بات بار بار نوکے زبان پر آکے رک جاتی ہے اس رکاوٹ کی دو صورت ہیں یہ کہ وہ بات انسان کے اپنے نکتہ نظر سے بڑی اہم صحیح لیکن اسے خدشہ ہوتا ہے کہ کئی مخاطب اسے غیر ذمہ دار غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہ کر دے دوسری صورت یہ کہ کسی دوست کی گفتگو کی لطافت اور اس کی قربت کی لذت اس کا موقع ہی نہیں آنے دیتی شاعر کا کہنا ہے کہ جو بات دل میں سوچ رکی تھی کہ آج جب اپنے دوست سے ملاقات ہوگی تو اس سے ضرور کہہ دوں گا لیکن جیسے ہی اس کا سامنا ہوا ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی اس کی میٹھی میٹھی باتوں نے اس طرف توجہ ہی نہ ہونے دی بارہ موقع آیا کہ دل کی بات کہن دی جائے لیکن ایسے لگا جیسے دوست کے سامنے بڑی جورت گفتار ہی جو ہے وہ کے سامنے جو ہے وہ شاعر کے اندر جو ساری کی ساری بہت بڑی جورت گفتار پائی گئی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مفقود ہو گئی وہ ختم ہو گئی میرے آشیاں کے تو تھے چار تن کے چمن اڑ گیا آندھیا آتے آتے داگ دلوی نے اس سادہ سے شیر میں بہت گہری بات کی ہے شاعر کہتا ہے کہ طوفانے بعد دوبارہ میں محض گھونسلہ ہی نہیں گیتے بعض اوقات درخت بھی جوروں سے اکھر جاتے ہیں پرندوں کی کائنات ان کے آشیانے ہوتے ہیں وہ اس کے بکھرنے سے بہت مایوس ہو جاتے ہیں حالانکہ اگر چمن سلامت رہ گیا تو وہ کسی اور شجر پر چند تنکوں کی مدد سے نیا گھونسلہ بنا سکتے ہیں ذاتی صدہ سے آگیا کر اس شیر کو اجتماعی حوالے سے دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ جنگی ازادی کے موقع پر برعظیم کی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جائداد جاگیر اور ارامو اسائش کے خاتمے کی بات کرتے ہیں جبکہ انگریزی سامراج کی سازشوں اور لورکسوٹ نے پورے ملک کو اجار کے رکھ دیا ہے اور وہ ملک جو دنیا بھر میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت سمجھا جاتا تھا غیروں کے قبضے میں آگیا ہے شائر کے خیال میں جب وطن ہی نہ رہا تو اپنے گھر بار کے اجڑ جانے اور خانمہ برباد ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے دا کا یہ شہر بظاہر بہت سادہ مگر مفہوم کے اعتبار سے بلاغت و جامنیت کا حامل ہے بظاہر اردو شائری میں مستعمل روایتی الفاظ کے ذریعے بات کی گئی ہے کہ آشیانت ان کے چمن آنڈی ہیں ان الفاظ میں صندت مرات النظیر بھی ہے مگر ظاہلی الفاظ کے پسپردہ سیاسی و اجتماعی حوالے سے جو اشارے کیے گئے ہیں وہ شیر کو نئی معنویت اطا کرتے ہیں نہیں کھیل اہداغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے اردو زبان دنیا میں دو تین بڑی زبانوں میں شمار ہوتی ہے مسلمان آنے برعظین کی تہذیبی مراز میں جہاں ہزار سالہ حکومت اور صفیہ کی انتھک کابشیں شامل ہیں وہیں زبان بھی ان کے علمی اور لسانی مزاج کی عینہ دار ہیں اردو زبان کے خط و خالصی وقت نمدار ہونا شروع ہو گئے تھے جب مسلمان اور برعظم کے مقامی لوگوں میں باہم گفتگو کا آغاز ہوا تھا عربی اور فارسی مسلمانوں کی اپنی زبانیں تھیں پھر جب مقامی بولیوں کے ساتھ ان زبانوں کے الفاظ اور محاورات کا میل جول ہوا تو ایک نئی زبان کی ابتدا ہوئی دنیا بھر کی زبانوں کے الفاظ اور لہجوں سے مزین یہ زبان اپنی نزاکت اور وسط کے پیش نظر شورہ اور عدبہ کی منظور نظر ٹھہری داغ بھی اردو کی عاشق ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھ بیٹے ہیں کہ چار لفظ بولنے سے اردو زبان پر دسترس حاصل ہو سکتی ہے نہیں ایسا نہیں ان کے خیال میں اردو زبان کی نزاکتوں کو سمجھنے اس کے محاورات کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے اور اس میں اظہار کی وسطوں کو پا لینے کے لیے ایک عمر ترکار ہے گویا یہ معمولی زبان نہیں بلکہ اپنی وسط اور آفاقیت کی وجہ سے یہ اپنے بولنے والوں سے ایک مدت کی ریاضت کا مطالبہ کرتی ہے اصل میں داغ کو اس بات کا فقر تھا کہ انہوں کا تعلق کلام اللہ سے اور اردو کی گود میں پھل کر جوان ہوئے ہیں انہوں نے جیسے وہ اپنے شیر میں کہا تھا کہ ہمیں جانتے ہیں داغ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے یہ کہہ کر انہوں نے تعلیٰ کا ذکر کیا ہے بلا شبہ داغ کے لیے یہ تعلیٰ جائز تھی کیونکہ زبان دانی ان پر ختم تھی ہندوستان بھر کے سینکر و شورہ ان سے اصلاح لیتے تھے اور داغ کا شاہ جو ہے وہ شاگیر دھونا بائی سے فقر و سعادت سمجھا جاتا تھا اقبال نے بھی داغ سے اصلاح لی تو اپنے نام کے ساب تلمیز داغ تحلوی لکھا کرتے تھے بعد ازاں اقبال نے داغ کی وفات پر ایک مرسیہ منق راج تحسین بھی پیش کیا اس میں خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ اردو زبان داغ کی خدمات سے محروم ہو گئی ہے اس لیکچر کو دیکھ لیجئے گا اس میں سے جو کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ